بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں خوش آمدید آج میں بہت ہی زبردست بہت مچدار بہت فیمس ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بلکل اصلی بازار والی ریسپی ہے کوئی اس میں ملاوت نہیں ہے بہت اچھی بنے گی بہت آسان ریسپی ہے چنے بھٹورے یا چھولے بھٹورے جو آپ کھاتے ہیں بزار سے جو کہ بہت مشہور ہیں بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں تو آج اس کی اصلی ریسپی میں لے کر آئی ہوں چنے بھی بناؤں گی اور بھٹورے بھی بناؤں گی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کرنا ہے اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگی اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ کو پسند آگی ہے تو دوسروں کو فرینڈز کو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ شیئر کر دیں نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور اسی طرح کی میں اصلی ریسپیس کے ساتھ میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ویڈیو کافی لیندھی ہو جائے گی چنے اور بھٹورے بنانے میں تو میں دونوں کو الگ الگ ویڈیو اپلوڈ کروں گی چنے کی الگ کروں گی اور بھٹورے کی الگ کروں گی تو میں بھٹورے بنا رہی ہوں آج تو بھٹورے بنانے کے لیے میں ایک کلو میدے سے بھٹورے بناؤں گی تو ایک کلو میدے کی حساب سے آپ جو انگریڈینز ہیں اس کی کونٹیٹی کو دیکھ لیں ایک کلو میدہ ہے میرے پاس یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمچ ماش کی ڈال لے کر سمپل بوائل کیا ہے کوئی نمک نہیں ڈالا کوئی سوڈا نہیں ڈالا سمپل دو کھانے کے چمچ ماش کی ڈال بوائل کی ہے دو عدد بڑے سائز کے علو میں نے لے کر بوائل کر کے اس کو فائن میش کیا ہے آپ کش بھی کر سکتے ہیں اس کو ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے نمک لیا ہے دو کھانے کی چمچ سوجی لی ہے ایک چائے کا چمچ میٹھا سوڈا لیا ہے ڈیڑھ کھانے کی چمچ کسوری میتھی لی ہے یہ اجوائن ہے ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ زیرہ ہے ایک چائے کا چمچ کلونجی لی ہے ایک کھانے کا چمچ میرے دڑا میرچ لی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ چیزیں جائکے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی کو بھی بڑھائیں گی جب آپ بھٹورے بڑھائیں گے تو میں نے ایک بڑا بڑتن لیا ہے اس میں تمام مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تمام مسالے میں نے اس میں ڈال دیئے اور یہ دال اور علو بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں علو مجھے دوسرے ہاتھ سے کرنے پڑیں گے دال میں نے ڈال دی ہے علو بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں تو میں نے علو بھی ڈال دی ہے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام اجزاء کو میں مکس کر دوں گی ہاتھ سے کروں گی تاکہ اچھے سے مکس ہوں دال کو آپ نے زیادہ میش نہیں کرنا کیونکہ دال جب بھٹوروں میں آئے گی تمام چیزیں تو بہت خوبصورت لگتی ہیں اور بہت مزیدار لگتی ہیں بہت یونیک ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی اور بہت آسان ہے ٹھیک ہے نا چنے بھٹورے بنانا بہت آسان ہے اور یہ برکل اصلی والی ریسپی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اوریجنل ریسپی کے ساتھ میں آپ کے لئے بہت سرچنگ کرتی ہوں بہت تلاش کرتی ہوں ویڈیو بنانے کے لئے میں اصلی والی ریسپی آپ کے لئے لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کو پسند آئیں اور آپ پلیس ویڈیو کو اند تک دیکھا کریں یہ چنے بھٹورے کی ریسپی یہ میں نے اپنی کزن کو فون کیا کیونکہ ان کا پہلی کاروبار تھا تو میں نے فون کیا اس کی ریسپی میں نے ان سے حاصل کی آپ کے لئے اور پھر میں نے اس کو پہلے ٹرائے کیا بہت اچھے بنے اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے لئے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اور آپ کی چیز بہت اچھی بنے یہ دیکھیں میں نے مزید پانی شامل کروں گی اور بہت زیادہ پانی شامل نہیں کروں گی کیونکہ میں اس میں ڈال رہی ہوں میدہ ہم نے آٹے کی طرح جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں تھوڑا سا نرم جیسے ہم روٹی والا آٹا گونتے ہیں اس سے تھوڑا سا نرم میں گوندوں گی اس کو میدہ میں نے ڈال دیا اس کو میں گوند لوں گی جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم گوند کے میں آپ سے ملتی ہوں اس کو اچھا جی الحمدللہ میں نے گوند لیا ہے پٹھورے کے آٹے کو اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے جتنی ہم روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا سوفٹ ہے اس کے اوپر میں نے آئل لگا دیا ہے گوندنے کے بعد اس کو میں تھوڑا ریسپ دوں گی تقریباً آدھا پھونہ گھنٹہ میں اس کو چھوڑ دوں گی ڈھک کے اس کے بعد میں اس کے پیڑے بنانا شروع کروں گی تو میں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں اور بتاؤں گی کہ پیڑے بنا کر ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ پوائنچ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے مسن مت کیجئے گا ورنہ آپ کے بھوٹورے بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے اچھا جی اس کو آٹے کو ریسپ دی ہوئے ہمیں ہو گیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ تو ہم اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا رائس بھی ہو چکا ہے تو اب ہم اپنے ہاتھوں پر گھی لگا کر یا آئل لگا کر اس کے درمیانے سائز کے پیڑے بنائیں گے نارمال سائز سے تھوڑے چھوٹے بنائیں گے کیونکہ جو پوٹھورے ہوتے وہ تھوڑے چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں آپ کی مرضی آپ جس سائز میں بھی بنانا چاہیں جہاں پر ہم اس پیڑوں کو رکھیں گے ان چیزوں کو بھی گریز کرنا ضروری ہے تو میں نے اس کو گھی سے گریز کر لیا ہے ان دونوں چیزوں کو تو میں پیڑے بنا لیتی ہوں تو الحمدللہ پیڑے میں نے بنا لیا ہے دیکھیں ایک درمیانے سائز کے اور پیڑوں کو بھی میں نے اوپر سے ہیلکا دیا ہے اس کو ایک گھنٹہ ہم ریسپ دے دیتے ہیں دھگا رکھ دیں گے اس کو ایک گھنٹے بعد ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے ایک گھنٹہ ریسپ کے بعد پیڑے بیلنا شروع کرتے ہیں تو میں نے نیچے بھی گھی لگا لیا ہے اور بیلن پہ بھی گھی لگا لیا ہے اور یہاں میں نے کڑاہی میں گھی گرم ہونے کے لیے رکھا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ بڑا نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور بہت پتلا بھی نہیں کریں گے میں آپ کو بتا دوں گی اور اگر آپ اس طریقے سے نہیں ہو رہے تو آپ خوشک آٹا یا خوشک میدہ لگا کر بھی کو تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس اتنا سائز تقریباً ہمارے پتھورے کا یا پورے کا لیکن ہم پتھورا ہی کہیں گے کیونکہ ہم چنے پتھورے بنا رہے ہیں بہت ہی فیمس تو یہ بس اتنا سائز بہت ہے یہ دیکھیں اور یہ درمیانے سائز کی مٹائی ہے اس کی نہ بہت پتہ ہے اور نہ ہی بہت موٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پوریوں سے تھوڑا سا موٹا ہے یہ اور بس اتنا سائز ہم اس کا رکھیں گے اور ہم اس کو اٹھا کر پڑائی میں ڈالیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ڈالتے ہوئے میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ میں ایک ہاتھ سے نہیں ڈال سکتی اس کو اٹھا کر گھی فل گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہے اپنا سائز ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا دبائیں گے یہ دیکھیں یہ کھڑنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں کچھ سیکنڈ ایک سائیڈ سے اور کچھ سیکنڈ دوسری سائیڈ سے ہم کریں گے سائز آپ اپنی مزی کا رکھیں ایسے درمیانے سائز میں یہ بلکل ٹھیک رہے گا یہ دیکھیں بس یہ تیار ہو گیا ہمارا وہ پلیٹ ادھر پر تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح تمام ہم فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا اور اسی طریقے سے ہم تمام پٹھورے فرائی کر لیتے ہیں تو الحمدللہ یہ دیکھیں کتنے پھولے پھولے سے تیار ہو رہے ہیں ہمارے پٹھورے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے بس چند سیکنڈ ہم نے ان کو سیکھنا ہوتا ہے اور بس تیار ہو رہے ہیں ہمارے بہت ہی زبردست قسم کے پٹھورے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سوفٹ اور پھولے پھولے سے ہیں اور میں تمام تیار کرلوں پھر آکھ سے ملتی ہوں تو الحمدللہ جی تمام ہمارے بھٹورے تیار ہو گئے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے یہ سوفٹ ہیں کتنے زبردست ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سوفٹنس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ ڈبل ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ہاتھ سے کھول کے نہیں دکھا سکتی لیکن یہ دیکھیں کیسے اس کے اندر جالی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اور جو چیزیں ہم نے اس میں شامل کی تھی آپ دیکھیں کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اور ٹیسٹ میں یہ اپنی مثال آپ ہے تو آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اس کے علاوہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں اس کے لئے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ویڈیو کا نوٹکیشن ملے اور ویڈیو کو پلیز آنے تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے جلدی سے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں اللہ حافظ